آج کی سرکھیاں 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 سب بخیر آج سنی چروار دو ہزار تئیس مارچ مہینی کی چار تاریخ گیرہ شابان چودہ سو چوالی سیجری سنی نگر سے ہونے والی آج کی مقامی اکبر آج کی سرکھیاں لے کر میں آپ کا مذبان سعید عبید ڈیلی جمال پر حاضر پہلے ان خبروں پر ایک نظر جن خبروں کو آج کے سب اکبروں نے اپنے پہلے سب پات پر جگہ دیتے ہوئے تحریر کے ساتھ شائع کیا ہے کشمیری پندیتوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا سیکروٹی کو مزید بڑھائنے کے لئے کوشہ آئی جی سی آر پی اف شمال و جنوب میں منشیات کے خلاف پولیس کی مہم جاری مزید ساتھ منشیات فروش گرفتار باری مقدار میں نشیلی ادویات پر آمد سمات بجلی میٹو کی تنصیب کے خلاف رہنواری سرینگر میں احتجاج ملک کے دور دراز علاقوں کے دہا تب سیاحت کے نقشے پر آئے نریندر موڈی انتخابات میں شکست کو برداشت نہ کرنے کے بعد راہل گاندی گیر ملکی سرزمین سے ہندوستان کو بدنام کر رہے ہیں انوراک تھاکور گزستہ بارہ سالوں میں جمع کشمیر میں سرک خائصات میں بارہ ہزار سے زیادہ افراد لکمہ عجل سرکو کی خست خالی حیثات رون مہونی کی بنیادی وجہ بارہ ملہ میں موٹر سائیکل اور نیجی گاڑی میں ٹکر ایک ماہ بعد دلہ بننے والا ستائیس سالہ نوجوان لکمہ عجل پوچھ میں سات کلو ہیروین دو کروڑ نگدی اور اسلا برامت پولیس جمع کشمیر میں سیاسی سرگرمیاں شروع کرے وزیر داخلہ کی باجبہ لیڈروں کو ہدایت سامبہ میں ال جی او سی کے متصل جنگلات میں بڑے پائمانے پر تلاشی آپریشن کا آگاز زرنگیر سوپور میں این آئے کی کاروائی سرحت پار مقامی حزب الملٹینٹ کی جائدات ضابط گلمرک کے بغیر باقی علاقوں میں پارہ سپر سے اوپر چھے سے بارہ مارج تک موسم خوشک رہنے کی پیشنگ ہوئی وادی کے دو اور جمعو کے تین ازلا میں ورفانی تودہ گرانے کی وارننگ جاری یہ تھی سرینگر سے ہونے والی آج کی مقامی اقبارات کی سرکیا جی جی اے ڈیلی جمال کے ایڈیٹر نگرا فیاد جمال بٹ اور مجھے سعید عبید کو اجازت جھڑے رہیے ڈیلی جمال کے ساتھ اللہ حافظ و لگے بان